بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت سوشل میڈیا پر بہت سی تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں محجد اقصہ کی نام پر جو تصویر دکھائی آتی ہے وہ ترحقیقت قبط السخرا کی تصویر ہے محجد اقصہ کی نہیں ہے اگر خدا نہ خاصتہ ایسا ہوا کہ یہودیوں نے محجد اقصہ کو منحطم کر دیا ہے یہ اصل محجد اقصہ ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اصل محجد اقصہ ہے تو اگر یہودی نے اس کو منحطم کر دیا تو ہم تو اسی کو دیکھتے رہیں گے اور سمجھتے رہیں گے کہ محجد اقصہ تو ابھی موجود ہے تو اس لئے محجد اقصہ اس کی تصویر کو شیئر کرنا چاہیے اس کو نہیں یہ بہت سے ذراعتی دعویٰ کر رہے ہیں اسی طرح کی ایک تصویر یہ شیئر کی جا رہی ہے یہ سنادی تصویر میں محجد اقصہ اور اس کا اصل سرمئی گمبت نظر آ رہا ہے اور اس کے عقب میں قبط سخرا یعنی سنہیرہ گمبت نظر آ رہا ہے جسے عموماً غلطی سے محجد اقصہ سمجھا جاتا ہے اس تصویر سے مقصد یہ غلط فہمی دور کرنا ہے جو اخبارات و جرائد اور درائی ابلاغ کی رویش کے باعث عام ہیں کہ خبر محجد اقصہ کی ہوتی ہے اور تصویر قبط سخرا یعنی سنہیرہ گمبت کی لگا دی جاتی ہے جبکہ ہر مسلمان کے لئے محجد اقصہ کو صحیح پہچاننا ضروری ہے تو آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حقیقت وہ سچائی کیا ہے تو یہ جو دو عمارتیں ہیں پہلے تو ان کو سمجھ لیتے ہیں یہ جو پہلی عمارت ہے اسے قبلی مسجد یا جامعہ مسجد تو اس کو کہا جاتا ہے یہ یہاں ایک مسجد تعمیر کرائی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت یہاں تشریف لائے تھی تو انہوں نے ایک مسجد تعمیر کرائی تھی اس کے بعد جو اور حکمرہ آتے رہے تو وہ مسجد کو مزید خوبصورت بناتے رہے چنانچہ کتابوں کے اندر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جو جامعہ مسجد ہے عبت السخرا کے جنوب میں خان کعبہ کے سمت میں واقع ہے اسی جامعہ مسجد کو آج کا لوگ مسجد اقصہ تصور کرتے ہیں اسے اسلامی دور میں سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے سادہ انداز میں منایا تھا پھر عموی دور خلافت میں اسے پوری شان و شوکت کے ساتھ تعمیر کیا گیا اس کی لمبائی اسی میٹر اور چوڑائی پچپن میٹر ہے اس کے اندر سنگی مرمر کے تیرپن اور عام پتھر کے اننچہ ستون ہے اور خان کعبہ کے جانبی ایک سبزرنگ کا قبعہ ہے اس جامعہ مسجد کے گیارہ دربازیں ہیں سا شمال میں ہیں ایک جنوب میں ہیں ایک مشرق میں اور دو مغرین میں ہیں تو یہ تو اس کی تفصیل ہے ایسے ہی جو قبط سخرا ہے اس کے بارے میں بھی سننیجئے قبہ کہتے ہیں گمبت کو اور سخرا کہتے ہیں چٹان کو چونکہ یہاں پر کوئی چٹان تھی جہاں سے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے لئے آسمانوں پر جشیب لے گئے تھے تو اس کے اوپر پھر اس کو تعمیر کر دیا گیا اس قبے کو تو قبط سخرا یعنی چٹان والا گمبت اس کو کہا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی سننیجئے لکھا ہے کہ اسلامی فن تعمیر کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے اسے ولید بن عبد الملک بن مربان نے مسجد اقصا کی چار دیواروں کے اندر تعمیر کیا تھا اور جی شان و شوکت ان انتہائی خوبصورت شکل و صورت میں اس نے تعمیر کیا تھا یہ آج پھر اسی شکل و صورت میں موجود ہے یوں اس کی عمر تقریباً تیرہ سو سال سے زیادہ ہے یہ جامعہ مسجد کے شمال میں واقع ایک اونچے سہن پر بنا ہوا ہے آپ جامعہ مسجد کے شمالی دروازے سے نکلیں تو جائے وضو سے گزر کر قبط و سخرا کے سیڑھیوں تک جا پہنچیں گے اس کی لمبائی شمال سے جنوب کی جانے پانسو پچاس میٹر ہیں جبکہ چوڑائے مشرق سے مغرب کی طرف تین سو پچاس میٹر ہیں بیل حاصل یہ کہ بہت خوبصورت ہے کہا جاتا ہے کہ جب ابن بطودہ یہاں آیا تھا تو اس نے بڑی تعریف کی تھی ابن بطودہ نے جو سفر نام لکھا ہے اس کے اندر بہت زیادہ اس کی تعریف کی گئے تو اسے ولید ابن عبد الملک یا اس کے باپ عبد الملک بن مروان نے اس کو تعمیر کرایا تھا تو یہ ہو گیا آپ کا قبط و سخرا جو عام تو اسے تصویروں کے اندر نظر آتا ہے تو یہ قبلی مسجد یہ قبط و سخرا اب ان میں دونوں میں سے مسجد اقصہ گونس کی ہے تو جہاں میرز ہے کہ یہ دونوں ہی مسجد اقصہ کے اندر شامل ہیں نہ صرف یہ مسجد اقصہ ہے نہ صرف یہ مسجد اقصہ ہے بلکہ یہ دونوں کے دونوں مسجد اقصہ کے ایریے میں واقع ہیں یہ سارا کا سارا جو یہ آتا نظر آ رہا ہے یہ چار دیواری نظر آ رہی ہے رین نشان جس پر لگایا گیا ہے تو اس کے اندر جو چیزیں بھی شامل ہیں وہ سب کی سب مسجد اقصہ کے اندر داخل ہیں اس کے اندر قبط و سخرا بھی ہے مسجد بھی ہے اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں مثال کے طور پر وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براک کو باندھا تھا یہ درخت وغیرہ نظر آ رہی ہے تو اس سارا کا سارا ایریہ جو ہے مسجد اقصہ کا ہے اور مسجد اقصہ کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس ایریہ کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے اس سارے ایریہ میں کہیں پر بھی اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو اسے وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے بعد احادیث کا اندر یہ آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہاں نماز پڑھ لیتا ہے تو اسے پانچ سو نمازوں کی فضیلت حاصل ہو جائے گی بعض کے اندر کم کا ذکر آیا ہے تو اسے یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی تو یہ سارا کا سارا ایریہ جو ہے یہ مسجد اقصہ کا ہے چنانچہ اہل علم نے سراحت کر رکھی ہے کہ بہت سارے لوگ کا خیال یہ ہے کہ مسجد اقصہ صرف اس جامعہ مسجد کا نام ہے بہت سے لوگ صرف اس کو سمجھتے ہیں جو کہ قبط و سخرا کے جنوب میں واقع ہے اور جس میں آپ پانچ نمازیں پڑھیں جاتی ہیں حالانکہ یہ خیال غلط ہے حقیقت یہ ہے کہ مسجد اقصہ اس پورے خطے کا نام ہے جسے چاروں طرف سے ایک دیوار نہیر رکھا ہے اور اس میں جامعہ مسجد کے علاوہ قبط و سخرا ہے مروانی مسلح ہے متعدد دروازے ہیں مینار ہیں برامتے ہیں قبے ہیں اونچے اونچے چبودرے ہیں اور پانی کی سبیلے وغیرہ ہیں یاد رہے کہ مسجد اقصہ کے پورے خطے پر چھت نہیں ہے جو پورا کا پورا خطہ ہے اس کے اوپر چھت نہیں ہے بلکہ صرف جامعہ مسجد جامعہ مسجد اور ایسے ہی یہ جو قبط و سخرا ہے اس کے اوپر چھت موجود ہے اس کے باقی حصے اس کے سہن میں شمار ہوتے ہیں یوں مسجد اقصہ میں نماز پڑھنے کی جو فضیلت احادیس میں بیان کی گئی ہے وہ اس کی چار دواروں کے اندر کہیں بھی نماز پڑھ کر حاصل کی جا سکتی ہے تو پہرحال حاصل یہ یہ جو مسجد اقصہ ہے یہ سارا کا سارا ایرہ جو ہوں مسجد اقصہ ہے اب اگر تصویر کے اندر یہ والی تصویر دکھائے جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مسجد اقصہ ہے تو ٹھیک ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دکھائے جا رہا ہے کہ مسجد اقصہ ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اصل جو تحریک شروع کیο تھے بات لوگوں نے تو وہ اس خیال سے شروع کیا تھی کہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بس مسجد اقصہ قبط سخرائی ہے یہ نہ سمجھ لیا جائے بلکہ اس کا جو باقی حصہ ہے اس کو بھی جو ہے اس کے اندر شامل کیا جائے تو لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے کہ مسجد اقصہ صرف اتنی ہی نہیں ہے بات لوگوں نے یہ تحریح شروع کیا تھی لیکن لوگ اس سے غلط فہمی اندر مفتلا ہو گئے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید یہ مسجد اقصہ کی اندر شامل ہے ہی نہیں ہے والا حصہ قبط سخرائی کا بلکہ تو کچھ اور ہے اس لئے بعض لوگوں نے سوال گیا ہے یہ یہ ہوجیوں کی بنوائی ہوئی تو نہیں ہے تو یہ یہ ہوجیوں گارہ کی بنوائی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی بنوائی ہوئی ہے اور یہ مسجد اقصہ کی اندر شامل ہے یہ حصہ مسجد اقصہ ہی کا ہے تو یہ ہے سارا کا سارا مسجد اقصہ اس کو آپ اگر آپ نے دلی کی قطب منار دیکھی ہے تو اس سے آپ اس کی مزید اس کو سمجھ سکتے ہیں وہ اس طرح سے کہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں دیکھنے کے لئے وہ بس خطب منار کو دیکھ کے چلے آتے ہیں حالانکہ وہاں جو اصل ہے وہ تو مسجد ہی ہے قوت اللہ اسلام جو مسجد تھی وہاں پر تو اصل تو وہ تھی لیکن وہ تو بہت ہی خصہ حالت میں ہیں بہت پوری مہا کی صورتحال ہے وہاں نواز نہیں پڑھ سکتے ہیں عبادت وہاں نہیں کیا سکتی ہے تو دیکھیں لوگ جو جاتے ہیں وہاں پر بس وہی سمجھتے ہیں کہ بس خطب منار ہی اصل ہے وہاں اور کچھ ہے ہی نہیں حالانکہ خطب منار تو تابع تھی مسجد کے مسجد اصل تھی وہاں پر تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اس کو دیکھ کر ہمیں سمجھتے رہے ہیں کہ بس یہی ایریا جو ہے وہ مسجد اقصہ کا ہے بلکہ مسجد اقصہ کے اندر یہ سارا کا سارا جو ہے ایریا شامل ہے امید ہے کہ بات سمجھنا آگئی ہوگی